بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بی پی این ٹی وی سے میں ہوں اکساسکر آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تالی ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ہم پاکستان کی خاطر تمام اختلافات بھلا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی میں میرے خلاف دو سال تک تحقیقات ہوتی رہیں پاناما میں نواز شریف کا دور دور تک نام نہیں تھا برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی تحقیقات کا نتیجہ سب کے سامنے ہیں ڈیلی میل کے مجھ پر الزامات کے بعد معافی بھی آیاں ہو گئی وزیراعظم نے کہا کہ سابقہ حکومت نے شریف خاندان نہیں بلکہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی کیس پاناما کا تھا اور سزا اقامہ پر دی گئی میں نے اعلان کیا کہ میں ان کے خلاف عدالت میں جاؤں گا ڈیلی میل نے غیر مشروط معافی مانگی عمران خان کے دوباؤ پر مجھ پر الزامات لگائے گئے انہوں نے دنیا کو پیغام دینے کی کوشش کی کہ پاکستان کو ایڈ نہ دو حکمران کھا جائیں گی شہباز شریف نے کہا کہ ڈیلی میل نے تین سال معاملے کو لٹکائے رکھا کرونا کا بہانہ کر کے ڈیلی میل نے تین سال ضائع کی ڈیلی میل نے مجھ سے نہیں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام سے معافی مانگی ہے بلاخر ڈیلی میل نے معافی مانگی اور پاکستان کو عزت ملے اس طرح کے الزامات وہی لگا سکتے ہیں جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سعودی ولی اہد نے گھڑی دے کر عمران نیازی کو نہیں پاکستان کے عوام کو عزت دی لیکن عمران خان نے توفے میں ملی خانہ کعبہ کے موڈل والی گھڑی بیچ دی وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صدر سے ملاقات میری اجازت سے ہوئی تھی پاکستان کے لیے ایک کیا سو قدم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ تعلی ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے لہٰذا پاکستان کی خاطر ہم تمام اختلافات بھلا سکتے ہیں جین آسرین یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے ڈی بی این ٹی وی اور رہے ہر خبر سے باقبر